دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ رَسُولَلَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْسَاهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھولا دیا وہ بھول گئے اپنے رب کو بھول گئے غفلت ایسی تاری ہوئی صویر سے لے کر شام تک اور شام سے صویر تک دنیا دنیا اور دنیا ہی مقصد حیات بن گیا دنیا میں آئے کس لیے تھے مقصد کیا تھا بھول گئے میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گھر کا راستہ بھول گئے اللہ اکبر تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی رزق کے دروازے بند کر دیا نہیں ان کی سانسیں چھین لیں نہیں سورج کو حکم دے دیا اس کے آنگن میں روشنی نہ بھیجنا نہیں چاند کو چاندی بکھیرنے سے روک دیا نہیں آب و ہوا روک دی گئی نہیں انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے غب کو بھولا دیا فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اللہ نے ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا جو خدا فراموش ہوئے وہ خود فراموش ہوئے انہیں اپنے آپ سے ہی آگاہی نہ رہیں اور مجھے بتاؤ جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اپنی شناکتی جو بھول جائے اس کے پلے ہوتا کیا ہے اقبال نے کہا تھا نا اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن مجھے بتائیے چھے فٹ کا جوان ہو قدرانہ رکھتا ہو اس کی آنکھیں اقابی ہو ماتھا کشادہ ہو رنگ چمک رہا ہو ہونٹ گلابی ہو لیکن اس کی کمیس کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے تو آپ اس کا چہرہ دے کے کہتے ہیں وہاں کیا جوانِ رانہ ہے کیا اس کے ہونٹ گلابی ہیں کیا نرگسی آنکھیں ہیں کیا خوبصورت چہرہ ہے کیا شمشاد قد ہے لیکن اچانک نظر پڑی تو اس کے گھر کا ایڈریس اس کی کمیس کے پیچھے لکھا تھا آپ نے کہا میں نے دودھ سے دیکھا اس کا تو توازن اکلی ہی ٹھیک نہیں یہ تو بیچارہ جو ہے وہ پاگل ہے تو قد کاٹ ہونے کے باوجود گھر کا ایڈریس پیچھے لکھ دیا گیا تو اب سر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ فہم و ادراک کے نور سے خالی ہے قد رانہ پہ ترس آنے لگ جاتا ہے اور وہ آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو جھیل جیسی آنکھوں میں ہوتا لگانے کو جی چاہتا تھا تو اب ترس آنے لگ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ تو خود فراموش ہے اللہ فرماتا ہے جس نے رب کو گھلا دیا تم یہ نہ دیکھو اس کے بنگلے کتنے ہیں یہ نہ دیکھو اس کے پاس کوٹھیاں کتنی ہیں یہ نہ دیکھو اس کی چمکتی ہوئی کتنی لمبی گاڑی ہے یہ نہ دیکھو کہ عالی نصب تون کے اندر اس کا گھر ہے یہ نہ دیکھو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے ہاں ہاں یہ بھی نہ دیکھو اس کے پاس وزارت کا کلمدان ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ وزارت عزمہ کی کرسی پہ پیٹھا ہوا ہے یہ بھی نہ دیکھو کہ اقتدار کی مستق پہ جھولتا ہے یہ بھی نہ دیکھا ہو کہ یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا ہے لوگ آگے سے جواب دے کے واہ واہ کے ڈونگرے پر ساتے ہیں کہا اس کی کمیز کے پیچھے لکھا ہوا ڈیس پڑھ لوں فَأَنْ سَا هُمْ أَنْ فَوْسَهُمْ یہ وہ شخص ہے جو اپنا پتہ بھول چکا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں اس دنیا پہ آیا کیوں جو آ کے بھول گیا ہے اسے گھر کا رستہ ہی نہیں مل رہا اور یہ بھاگا پھر رہا دنیا کے اندر کیا بتائیں حباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے زندگی کا مقصد ہی نہیں ملا